خزانہ خالی مگر آرنج لائن سمیت کوئی منصوبہ رول بیک نہیں ہوگا بھکی سمیت بجلی کے تمام منصوبے سفید ہاتھ کی قرار چار سال تک کوئی نیا منصوبہ شروع نہ کریں تو بھی جاری منصوبوں کی تکمیل مشکل ہے عبدالعلم خان گولے ساف پانی منصوبے میں مزید ہوش ربا حقائق سامنے آئیں گے سی فارشی اور میرٹ کے براقس ایس ایچو کی چھٹی صرف انسپیکٹرز کو ہی بطور ایس ایچو تائیونات کرنے کا فیصلہ زابطہ اخلاق تیار تائیوناتی کے لیے بارہ رکنی بورڈ کی تشکیل اور سیاسی وبستگی رکھنے والوں کو تھانے کی گرسی نہیں ملے گی شہریوں سے بدتمیزی کرنے والا پولیس احلکار نوکری سے برخواست ہوگا پولیس کلچر کی تبدیلی کی جانب اہم قدم ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور سابق حکومت کے بجٹ کے عددی ہیر پھیر کا بھانڈا پھوٹ گیا شہباز حکومت نے زیادہ بجٹ مختص کرنے اور کام خرچ کرنے کی پولیسی اپنائے رکھی پانچ سال میں باریس کرب بیس عرب کا تراکیاتی بجٹ خرچ صرف پندرہ کرب ہوئے گزشتہ مالی سال میں ایک کرب تیرہ سی ہزار روپے خرچ نہ کیے گئے لاہور نیوز نے میک میں خزانہ سے آداد و شمار حاصل کر لیے صاف پانی کا زیار اکنے کا معاملہ ریاست کمزور نہیں جو چاہے کر سکتی ہے ہمیں یہ تعلق نہیں کس کی حکومت ہے پانی کو محفوظ کرنا ہے جسٹ ریسلی اکبر قریشی کے ریمارکس ایم ڈی واسا کی پانی ساڑھے تین پیسے پی لٹر مہنگا کرنے کی تجویز پانی کو محفوظ کے بغیر نئے پیٹرل پمپس کے این او سی جاری کرنے پر پابندی نئے گھروں میں واش رومز اور کچن کے وارٹر پائپ الگ الگ لگانے کا حکم چھپن کمپنیوں میں افسران کی زائد تنخواہوں کا معاملہ افسران نے تین سو تیرہ میلین روپے واپس کر دیئے نو افسران کے ذمہ ایک سو اٹھارہ میلین واجب العدہ دی جی نیب نے سپریم کورڈ ریجسٹری میں ریپورٹ جمع کرا دی عدالت کی دی جی نیب کی ریپورٹ پر افسران کو جواب دینے کی ہدایت چیف جسٹس اور پاکستان میاں ساکب نسار کاج شیخ زید ہسپتال کا دورہ ایک بیٹ پر دو مریض ہونے پر ڈائریکٹر ایمرجنسی کی سرزنیس جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کی بجائے ہمیں مریض لے جانے کا کہہ دیا گیا شہری کی شکایت چیف جسٹس کا نوٹس ایم ایس کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم عمید لطیف ہسپتال کا بھی دورہ فارمیسی میں مہنگی عدویات اور ہسپتال کے ناقص انتظامات پر برہم تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا لوگوں سے فراڈ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس پنجاب بھر کی پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے متعلق از خود نوٹس لے لیا خلاف قانون کیمپس کھولنے پر یونیورسٹیوں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے چیف جسٹس آپ کے بینے ساتھ بنجاب یونیورسٹی کا ڈیم فنڈ کے لیے دو کروڑ ستر لاکھ روپے کا عطیہ وائیس سانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز اختر نے چیک چیف جسٹس کو دیا لاہور دیمخانہ کی جانب سے بھی ڈیم فنڈ کے لیے ستر لاکھ روپے کا چیک چرچ آف پاکستان کی جانب سے ڈیم فنڈ کے لیے بیس لاکھ روپے کا عطیہ ہائی کورٹ میں گریڈ سولہ کے ملازمین کی بھرتی پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پہلی بار تحریری امتحان لیا پہلے روز سترہ سو دس امیدواروں نے حصہ لیا جسٹس انوار الحق کہتے ہیں بھرتیوں میں میرٹ اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا زمنی الیکشن چہر کی سو یونین کانسلز میں ترقیاتی کاموں پر پابندی آئے دو قومی اور دو صوبائی حلقوں کی یونین کانسلز میں پچی کروڑ سے زائد کی ترقیاتی سکیموں کے ٹینڈرز منسوخ لاہور پولیس کے زمنی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات دس ہزار پولیس سہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی دیں گے عوام پوچھتے ہیں ووٹ نواز شریف کو دیا جالی خان کہاں سے آ گیا ہیلیکاپٹر کا کرایا کم گیس بجلی کی قیمتیں بڑھا دی کیا یہ تبدیلی ہے عمران خان کے پاس کوئی بیجن نہیں چندے سے ملک نہیں چلے گا حمزہ شہباز بجلی گیس اور تمام چیزیں مہنگی کر دی گئیں یہ نیا پاکستان ہے چور دروازے سے آنے والی حکومت پانچ سال پورے نہیں کر سکتی شاہد خاکان اباسی لیگی رہنماؤں کا مصری شاہبین تقابی جلسے سے خطاب تقریروں سے کام نہیں ہوتے عملی طور پر کام کرنا پڑتا ہے شہباز حکومت نے پنجاب کو آٹھ سو عرب روپے کا مقروض کیا ہے ہم نے ایداروں کو ٹھیک کرنا ہے عوام کو رلیف دینا ہے صوبائی وزیع سانت و تیجارت میاں اسلم اقبال کا سمن آباد میں تقریر سے خطاب جب عمران خان پر آزمائش آئے گی ہمائیوں اکثر چھوڑ جائیں گے نیا پاکستان بنانے کے لیے عمران خان کو میچ فکس کرنا پڑا عمران خان کا جو مخالف ہو وہ چور جو ہمائیتی ہو وہ پرشتہ بن جاتا ہے خاجہ ساد رفیقہ والٹن روڈ پر انتخابی مہم کے دوران خطاب پی ٹی آئی امیدوار ہمائیوں اختر بھی الیکشن مہم میں مصروف کیر پنڈ والٹن روڈ شاہ جمال ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں بوٹر سے ملاقاتیں بولے چودہ اکتوبر کا دن فتح کا دن ہوگا عوام اب جھوٹے وعدوں میں آنے والے نہیں موڈل ٹاؤن کیس ختم نہیں ہوا ہائی کوٹ نے صرف استغاسہ سے متعلق فیصلہ دیا شہباز شریف سے اور انسٹرین سستی روٹی اور لاب ٹاپ سکیم کا ریکارڈ مانگا ہے بابا راوان کی میڈیا سے گفتگو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف حد تک عزت کیس میں عدالت میں پیش شہباز شریف کے خلاف کیسز کا ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کے لیے درخواست دائر کی حکومت کی بخلاہت کھل کر سامنے آگائی نئے پاکستان میں عوام کے لیے ضروریات زندگی مہنگی کر دی گئیں پیپلز پارٹی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی رہنما پیپلز پارٹی غمر زمان قائرہ کی میڈیا سے گفتگو سرجیکل سٹرائک گڈی گڈا کا کھیل نہیں بھارتی جارہیت کا موت اور جواب دیں گے راو بھارتی میڈیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے بھارت نے ہزاروں افراد کے قاتل موڈی کو ہیرو بنا رکھا ہے صبحی وزیر تلات فیاض الحسن چوہان کا لاہور چیمبر میں تقریب سے خطاب حکومت کا پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں آئندہ وہاں بھی برقرار رہیں گی وزیر خزانہ آسد عمر نے عوام کو خوش خبری سنا دی چیرمن سروس گروپ احمد سعید کی نماز جنازہ ایف سی کالج گراؤنڈ میں ادار نماز جنازہ احمد سعید کے سمجھی جسٹس ریٹائر خلیل و رحمان رمدے نے پڑھائی احمد مقتار، شہباز شریف، آیاز صادق، خرشید محمود کسوری، کرکٹر، انتخاب آلم سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کے اسال سواب کے لیے فاتحہ خانی نون لیگ کے نصیر آباد آفس میں خواتین ونگ کے زیر احتمام قرآن خانی کا احتمام لگی رہنما شاہ استا پرویز ملک بیگم کلسوم نواز کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئیں ڈالفن فورس ہیڈکوارٹرز میں پولیس کی ہنگامی مشکیں پیرو فورس، ایلیت فورس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اہلکاروں کی شرکت پیش ساورانا تربیت کا عملی مظاہرہ معروف ادھکارہ خوشبو اور ان کے شہر عرباز خان کی کاوش سے نوجوان نے اسلام قبول کر لیا قاری رمضان نے بیس سالہ شعیب مسیح کو کلمہ پڑھایا اسلامی نام شعیب رکھا بنزاب گروپ آف کالجز انتظامیاں کا ایک اور احسن ایک ادام سٹاف کے بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر قائم کر دیا صدر وومن چیمبر آف کامرس خلاحت عمران نے افتتح کیا سہولیات فراہم کرنے پر سٹاف کا انتظامیاں سے اظہار تشکر اور وومن چیمبر آف کامرس کی نو منتخب عدداروں کی تقریب حلف برداری عدداروں نے اپنے منصف کا حلف اٹھا لیا کاروباری خواتین کے مسائل حل کرنے کا بھی عظم موسیقی